بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم آج ہم گفتگو کریں گے اسلامی کانفرنس کے وزراء خارجہ کی جو کانفرنس 27 اور 28 نومبر کو میامی نائجیریا کے مقام پر منقد ہو رہی ہے جس میں 57 ممالک شریک ہو رہے ہیں اور یہ وزراء خارجہ کی 47 کانفرنس ہے اس کانفرنس کا ایجنڈے پر غور کریں تو اس میں دیشرت گردی کے خلاف امن کی بحالی کے خلاف اور اسلامی ممالک میں ترقی اور تعمیر کے حوالے سے مین ایجنڈا یہ ہے اور اس ایجنڈے کے ساتھ ہی ایک اور ایجنڈا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ گونگلوں سے مٹی جڑنے کا ایجنڈا ہے یا اس میں اس مین ایجنڈے کے اندر اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے فلسطین کا ذکر ہوگا برما کی اقلیت مسلمان عبادی پر ہونے والے ظلم و تشدد کا ذکر ہوگا سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کا ذکر ہوگا اسلامی فوبیا کا ذکر ہوگا مذہبی رواداری کا ذکر ہوگا مذہبی انتہا پسندگی کے خلاف رویہ اختیار کیا جائے گا لیکن اگر کوئی اہم ذکر نہیں ہوگا تو وہ کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا پاکستان ٹوڑے نے ہماری وزارت خارجہ کے حوالے سے یہ خبر دیا ہے کہ کشمیر بھی اوائی سی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل ہے لیکن اگر ہم دنیا پر کے اخبارات دیکھیں بلخصوص ہندوستان ٹائم کو دیکھیں عرب اخبارات کو دیکھیں گلف کے نیوز پیپر کو دیکھیں ہمارا دوست ملک ترکی کے اخبار ٹی آر ٹی ورڈ کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے وزیر خارجہ کی خواہش کو یا درخواست کو سعودی عرب نے رد کر دیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا کہ کشمیر کے ایجنڈے پر کانفرس نہیں بلائی جا سکتی اس کے ایک سال بعد جب بیس انیس میں اگست میں ہندوستان نے کشمیر کی جو خصوصی احسیت تھی تین سو ستر آرٹیکل کو ختم کیا اس کے ایک سال بعد جب ہماری وزیر خارجہ نے یہ بات کہی کہ وہ ممالک جو ہمارے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر کھڑے ہونے والے ہیں ہم ان کی کانفرس کا انقاط کیوں نہ کر لیں اس پر بھی سعودی عرب نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پاکستان کے لیے پریشانی کا سبب بنا ان حوالوں سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان ٹائم نے جس شہسرکیوں کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو اوائیسی کے ایجنڈے سے خارج کرنے کی اپنی ایک خوشی کا اظہار کیا ہے وہ ساری امت مسلمان کے لیے بالخصوص شرمندگی کا باعث ہے اور پاکستان کے لیے حیجان اور پریشانی کا باعث ہے اگلی بات ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اب ہندوستان ارم ممالک کو بالخصوص اب مسلمان ممالک کی ضرورت نہیں ہے ان کا سارا ایجنڈا ان کا سارا ذہن اسرائیل کی طرف ہے اور امریکہ کی طرف ہے اس لیے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب پچھلے دنوں نیتن جاہو نے سعودی عرب کے شہر نیوم جو نیا شہر ایک ورڈ گلاس شہر بنایا جا رہا ہے وہاں محمد بن سلمان پرنس سے گفتگو کی تو پرنس نے تین مطالبات اس کے سامنے رکھے تھے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ دنیا پر میں مسلمان ممالک میں ترکی کے اثر و سو کو کم کیا جائے ہمیں ترکی خلاف مدد فرام کی جائے اور اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم دنیا میں اپنا ست سے بڑا دشمن ایران کو سمجھتے ہیں اور آئندہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ بیس چودہ میں ڈیمکوریٹ ایک دور میں بارک اومبہ نے ان کے ساتھ نیوکلر ڈیل کی تھی پھر ٹرمپ نے بیس سترہ میں اس کو ختم کر دیا اب ان کو پھر خیال ہے ان کو پھر یہ اس بات کا تاثر میں رہا ہے سعودیہ کو کہ بائیڈن کی آمد سے یہ نیوکلر ڈیل دوبارہ ہو جائے گی اس نیوکلر ڈیل کو دوبارہ نہ کرنے کے حوالے سے بھی یہ اپنے پرنس نے یہ بات کہی ہے اسرائیلی کی مدد حاصل کی ہے اور تیسری عام بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جمال خشودگی کے قتل پر امریکہ کی عدالت کی اندر پرنس کے خلاف مقدمہ درج ہوا اس کے سمن جاری ہوئے اب اسے خطرہ لاک ہے کہ نئی ایڈمسٹیشن کے آنے پر اس کے ورنگ گرفتاری کیوں نہ جاری ہو یہ تین باتیں جو پرنس نے ان سے اپنے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہماری باتیں مان لی جائیں اور اس کے ساتھ ہی پچھلی میٹنگ جو نیتن یاہو کی اور محمد بن سلمان کی سعودی عرب میں ہوئی ہے سعودی عرب نے اپنی اطاعت کلی کا ادار کیا ہے ایک ایسی ریاست بن گیا ہے جو متی و فرمان بردار ہوگی جو اسرائیل کی غلامی میں زدہ رہے گی اس کے بعد اب ناتن یاہو نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے وہ اعلان یہ ہے کہ سعودیہ کو فتح کرنے کے بعد اب بحرین میں اور متحدہ عرب امارات میں وہ ایک شاہی دورہ کرے گا جس کے نتیجے میں بحرین کے ہوتلز اور متحدہ عرب امارات کے ہوتلز اس کو یہ حکم شاہی جاری کر دیا گیا ہے کہ اسرائیلی وفود کے لیے ہر قسم کی خدمات سر انجام دی جائیں ان کی خوراک کا ان کے باقی معاملات کا لحاظ رکھا جائیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عرب امارات بحرین اور سعودی عرب ہر وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں جو اسرائیلیوں کی خواہش ہے اور اسرائیلیوں کی خواہش یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر بحرین کے اندر سعودیہ کے اندر اپنے ایجنٹ چھوڑیں اپنے خفیہ جسوس چھوڑیں تاکہ سارے عالم اسلام کے خلاف وہ سازش کو عرب کے حوالے سے پختہ کر سکے اور پوری دنیا کے معاملات کو اپنے کنٹرول ملا سکے میں سمجھتا ہوں جب جس طرح غوائی سی نے کشمیر کے مسئلے کو اگنور کیا ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ ایک سو بیس ملین پیوپل یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ مسلمانوں کی عبادی مقبضہ کشمیر کے اندر ہے تری سیونٹی ختم ہونے کے بعد ان پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے مقبضہ کشمیر کو قتلگاہ بنا دیا گیا ہے عبرو ریزی کی جاتی ہے پاکستان کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگر پاکستان نے ہماری وزارت خارجہ نے بہت کوشش کی ہے کہ OIC کی کانفرس کے اندر کشمیر کے مسئلے کو بھی پیش کیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو موقع ملے گا وہ کشمیر کی بات ضرور کریں گے لیکن ہمیں افسوسناک بات ہمارے لیے یہ ہے پورے عالم اسلام کے لیے کہ جو مسلمانوں کی شہر آگیا کشمیر پاکستان کی مسلمانوں کی اس کے بارے میں اسلامی کانفرس کے حضراء خارجہ میں کوئی باقی ممالک ذکر نہیں کریں گے ممکن ہے ملیشی آپ کی آواز کے ساتھ ملائے ترکی بھی آپ کی آواز کے ساتھ ملائے لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جد و جہد آغاز آزادی کا آغاز ہو گیا ہے خوریت پسند میدان میں آگیا ہیں مقامی جد و جہد ہے اب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری وزارت خارجہ جب بھی اسے موقع ملے گا ہمارے وزیر خارجہ پاکستان کے اس موقع کو بین القوامی سطح پر اٹھائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کے حضور یہ امید کامل ہے ہماری جد و جہد سیاسی اور سفارتی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ شامل ہے انشاءاللہ عزیز کشمیر ضرور ازاد ہو کر رہے گا وہاں اسلام کا قرآن کی عظمت کے طرح نہیں گائے جائیں گے اللہ کی حقیقت کا اظہار ہوگا وآخر دنہ والحمدللہ رب العالمین مقبوضہ کشمیر